موسیقی 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 How to cram کہ آپ نے جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں اس کو رٹا کیسے لگانا ہوتا ہے رٹا اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے چونکہ ہم جہاں پر بھی آپ جس لیول کے بھی ہم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا امتحان پاس کرنے کے لئے اپنا ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انڈرسٹیننگ اور ایک ہوتی ہے کریمگ تو یہاں میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ٹاپی پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کریمگ جو ہے چیزوں کی جو نوٹس ہیں آپ کے پاس ان کی کریمگ کیسے کریں آپ کیا کریں کہ آپ کو سبب یاد رہے سب سے پہلے تو آپ نے بات یاد رکھنے کہ آپ اس وقت تک چیزوں کو کریم نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوا جسٹ چونکہ اگر آپ نے بغیر انڈرسٹینڈنگ کی کریم کر رہے ہیں آپ تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا ہاں اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں پہلے اور اس کے بعد آپ اس کو کریم کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور جو ایسے تعلیمی نظام جس میں سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کریٹیکل ان کو نہیں بنایا جاتا ان کو انیلیٹیکل نہیں بنایا جاتا ان کی تھارٹ ڈویلپ نہیں کیے جاتی ان کو سوالیا انداز میں چیزیں پڑھائی نہیں جاتی ان کو سوال کرنا نہیں سکھایا جاتا ان کو چیزوں پر شک کرنا نہیں سکھایا جاتا ان کو چیزوں کی کیوریاسٹی نہیں ان کے اندر ڈالی جاتی ان کو جس اس چیز پر لگایا جاتا ہے کہ ان کی ذہانک کا جو پیمانہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے پر ہے تو وہاں پر جو ایک چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سبق کو کریم کرنا ہوتا ہے اب آپ جتنے اچھے کریمر ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ اچھے نمبر لے سکیں گے اب کریمنگ کیسے کرنی ہوتی ہے آپ کو ان کے چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں آپ بتاؤں اب میری چینل پر جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آئیے چلتے ہیں کریمنگ پراسسس کی طرف کہ اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب آپ نے کریمنگ کا سوچا ہوا ہے تو آپ نے اس کے لیے جو آپ کو ایک بیوٹیفل قسم کا ایک سوٹیبال ایک کمفرٹیبل آرامدیب اور سکون آپ نے ایک محول چننا ہے سب سے پہلے یعنی آپ اپنے روم کے اندر ہیں تو بھی آپ باہر سین میں ہیں تو بھی لان میں ہیں تو بھی آپ پارک میں ہیں تو جو بھی جو بھی آپ کو لگے کہ یہ جگہ کمفرٹیبل ہے میرے لیے وہاں آپ اس کو شروع کریں وہاں سے آپ اس کو محول آپ نے دیکھ لیا اب اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو سٹیڈی ڈیزائن ہے وہ خود کرنا ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ کہا جاتا ہے کہ well begun is half done جب آپ اپنے سٹیڈی ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً اسی فیصاد کام اپنا پورا کر لی ہے اس کو کہتے ہیں سٹیڈی ڈیزائن کرنا کہ آپ نے اس کے لیے سٹیڈی ڈیزائن کرنے کے لیے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں جیسے آپ نے اپنا جتنے بھی آپ کے پاس نوٹس ہیں آپ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے آپ کے ٹیچر کے دی ہوئے آپ کے پاس جتنے ہیلپنگ بک سے نوٹس ہیں وہ آپ لے لیں اور اس کے لئے آپ ایک پین پینسل اور جو نوٹ بک ہے وہ آپ کے پاس وہ ریجسٹر ہو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹر بھی ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے پاس موجود ہو اب یاد رکھے گا کہ رٹہ لگانے میں جب اگر آپ کبھی دفسیاتی طور پر اپنے ہاتھ میں کوئی پین لے کے یا پوائنٹر لے کے یا کوئی کچھی پینسل لے کے تو جب رٹہ لگاتے ہیں تو اس میں رٹہ لگانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور یہ جو جنہیں اب آپ ہم بنانے جا رہے ہیں جس کو آپ سٹیڈی ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور سٹیڈی ڈیزائن میڈیا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی چیز ہے جو آپ موبائل کی صورت میں ہے لیپٹاپ کی صورت میں ہے پی سی ہے آپ اس کو بن کر کے آپ نے رفت دینا ہوتا ہے آپ نے اس کو پھر یوز نہیں کرنا ہوتا چونکہ مائنڈ جو ہے نا یہ کریم کب صحیح کر پاتا ہے جب اس کی اٹینشن ڈائیوارٹ نہیں ہوتی اگر آپ کی اٹینشن ڈائیوارٹ ہو تو پھر یہ نہیں کر پاتا اور یہ اس کے لیے جب آپ سوشل میڈیا کو آپ نے رکھ دینا ہے تو پھر آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بننا ہے آپ نے ایک سٹریٹیجی بنانی ہے کریم کرنے کے لیے کہ اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کو ممکن کہا جاتا ہے فیفٹی بائی ٹین سٹریٹیجی کہ آپ فیفٹی منٹ پڑھیں تو آپ دس منٹ پھر ریسٹ کریں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بیس منٹ پڑھتے ہیں تو دو چار منٹ پانچ منٹ ریسٹ کر لیں ادھا گھنٹ پڑھ لیں تو اس کے بعد پانچ منٹ ریسٹ کر لیں یعنی جتنے کے بعد آپ فریش اس کو محسوس کریں اتنا آپ نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے ٹائم منجمنٹ کرنی ہوتی ہے ٹائم کی نا اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہے کریمنگ اس کے لیے نا آپ کو ریدم کی ضرورت ہوتی ہے گوڈ ریدم کی اچھی ریدم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ اس کو بھولنے کے ظاہر ہے پھر وہ پھر ریدم میں پھر اس کو آپ زیادہ اچھی طرح سے لرن کر سکتے ہیں امپارٹ کانسپس بگ کانسپس کی پوائنٹس بگ آئیڈیاز ہیڈنگز کی ڈیٹیلز ڈیٹا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والی چیزیں جو ہر چیز کو رٹا نہیں لگانا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر ایک ہوتا ہے ہم آرڈر میں سٹڈی کرنا بہت یہ کریں کہ سٹڈی آؤٹ آف آرڈر آرڈر میں سٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پڑھا ہے کہ یہاں سے پہلا پہلا گراب دوسرا تیسرا پھر کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو بیک سے فرنٹ کی طرف سٹارٹ کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں درمیان سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بولیت نہیں ہوتی اور آپ ان کو آرڈر کے بجائے دس آرڈر یعنی آؤٹ آف آرڈر بھی پڑھ سکتے ہیں پھر جب کریں تو آپ پورے سینسز کو اس کے اندر انوالو کریں آپ کی آئیز انوالو ہونی چاہیے آپ کے لس بول رہے ہیں آپ یہ انوالو ہونا چاہیے آپ کی جو کان سن رہے ہیں یہ انوالو ہونی چاہیے اور ہو سکے تو آپ کی ہاتھ بھی ٹچ بھی انوالو ہونی چاہیے آپ اس کو نشان لگاتے جائیں اس کے اوپر لائے رکھے کرتے جائیں پھر جو ہے وہ جو بھی آپ نے یہ آئیڈیا پڑھا ہے اس کو کوشش کریں کہ خود کو سمجھائیں خود کو بتائیں خود کو اس پر انڈرسٹینڈ کروہیں اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو میں نے پڑھی ہے یہ کیا ہیں ان میں کانسیپٹ کے آئیڈیاز کے آئیڈیالوجی کے آئے پھر جب آپ رٹہ لگا رہے ہیں اور آپ خود کو پڑھا رہی ہیں تو اپنی ہاتھوں کو موو کریں اپنی آنکھوں کو موو کریں اپنے فیس کو موو کریں ایسے اور نیچرل موو کرنا ہوتا ہے آپ نے چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے شعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ آپ کوئی کریمنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں پھر سیٹ ایک گول گول سیٹ کریں کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ والا اتنا پڑنا ہے اور اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میں خود کو یہ اس کے بعد یہ میرے لیے ریفریشمنٹ ہوگی یہ اپنے لیے ہوتا ہے پھر یہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے اس کے دران تو اس کے لیے سب سے جو بیس چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیفین جو ہوتی ہے جیسے چائے ہے کافی ہے یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں پھر یاد رکھیا ایک جو کہتے ہیں کہ چنک میں پڑے چنک میں پڑنے کیا سے ہوتا ہے جیسے آپ میں آپ کو کچھ لیٹرز بتاتا ہوں جیسے نائن ڈیش ون ڈیش فور ڈیش سکس ڈیش فائیو ڈیش سیون ڈیش تھری ڈیش ٹو ڈیش فور ڈیش فن اب ان سب کو یاد رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اب ہم ان کو چنک میں کیسے بنائیں گے ہم ان کو کٹا کر کے ایک سیل لنبر بناتے ہیں جیسے نائن ون فور ڈیش سکس فائی سیون ڈیش تھری ٹو فور وال اب یہ تین چنک ہو گیا اب ان کو کوئی بھی بدہ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اب جو میٹیریل آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے آپ اس میٹیریل کو چنک میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کریں اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جب آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے پھر جو ایک سٹڈی آؤٹ لاؤڈ آپ اگر آپ نے رٹہ لگانا ہے تو سب سے اچھا رٹہ جو ہے سبق کو وہ آپ چلتے ہوئے لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو ایزی ہو آپ سامنے کتاب رکھیں آپ چلتے جائیں اور اس کو آپ بولتے جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی آپ کا سٹیس بھی دور ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اچھا بیٹھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں لیٹ کے بھی کئی لوگ پڑھیں تو یاد ہو جاتا ہے لیکن سب سے اچھا جو رٹہ لگتا ہے وہ آپ کا چلتے چلتے لگتا ہوتا ہے اب جب آپ نے رٹہ لگا لیا ہے اس کو اس کے بعد ایک تو اچھا پڑنا ہے رٹہ لگا کے ہوئے کیونکہ جب آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے کان سنتے ہیں بولتے ہیں آپ کان آپ کے سنتے ہیں جب وہ کان سنتے ہیں تو وہ اس کو ریپروڈیوز کرتے ہیں پھر آپ مو سے نکالتے ہیں پھر وہ کان سنتے ہیں وہ جو نے آپ کی شارٹر میموری سے آپ کی نانگٹر میموری کا حصہ بن جاتا ہے اپنے کانوں کو سنائیں پھر وہاں پر جو مین ٹاپکس ہیں مین لائنز ہیں مین ہیڈنگز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں مختلف قسم کے کلرز کے یاد رکھیے گا جو ہائی لائٹ کیوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ مینڈ سب سے زیادہ پک کرتا ہے وہ مینڈ اس کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے جو سمپل آپ پڑھتے ہیں ایک پینسل سے لائن لگا کے وہ کام یاد رہتی ہے جو بلکل بغیر اس کے پڑھتے ہیں ہائی لائٹر جو پینسل کے وہ اس سے بھی کام یاد ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کو ساری چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کر کے چیزوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد لکھیں اگر آپ نے ایک رائٹنگ میں ایک سین ایگزیکٹ میں آپ نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد بہت سر چیزیں بھول جاتی ہیں لکھیں گے تو آپ کو ایٹی پرسینٹ جو آپ کو یاد رہتا ہے اور اس کے بعد یاد ہے آپ کو پھر اس کو دوبارہ سے خود کو پڑھائیں خود کو بتائیں خود کو سمجھائیں اور ریسائٹ اس کے لئے جو سب سے بیسٹ فرمولہ وہ ہے ریسائٹ 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 اور ریسائٹ پڑھیں اور بار بار چیزوں کو پڑھیں اور خود کو سنائیں اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ انتہان کے اندر اپنی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ریپ ریڈوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کریں اور تھینکس وارو بچ